اسمان نواز اسمان نواز اور آج کی ویڈیو تھوڑی سی ایکسائٹنگ ہے اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے مطلب میں بتاتا چلوں کہ میں تو پرو پارکور ایکسٹلیٹ ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ یونیک اور کچھ نیا ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جیسے میں پہلے نمان بائی کو لیا تھا جو کہ ہمارے بوڈی بلڈنگ ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی رائے وغیرہ شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایک رائٹیکل سیریز چلا رہے ہیں لیکن یہ ایک نئی سیریز ہے یہ سیریز ہے کالیسٹینک کی اور اس سیریز میں ہم خود بھی اپنے اوپر میں ورک کروں گا کالیسٹینک میں ساتھ میرے نمان بائی ہوں گے ہم لوگ پروپر کالیسٹینک میں ورک کریں گے اور دے وان تو دے ہنڈرڈ پروگریشن میں آپ کو اپنی دکھائیں گے اس میں کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے اب اس میں ہوگا کیا کہ کہ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں وارم اپس دکھا رہے ہیں اس کے بعد آج کی پروگریشن دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ سٹارٹ کریں کالیسٹینک اپنا بیک گرونڈ بتاتا چلوں تو جب سے میں پارکور کر رہا ہوں میں ساتھ کالیسٹینک بھی کر رہا ہوں کیونکہ اپر بارٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تو بوڈی بیلنگ سے مجھے کالیسٹینک بہتر لگا کالیسٹینک کیا ہے کالیسٹینک ایک کہلے کے ملٹائی مسلز کے ساتھ ہونے والا ایک سپورٹس ہے جس میں بہت زیادہ مسلز ایک ہی وقت میں ورک کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی جو فیٹ بند ویلیو ہے وہ بہت ایکسٹریم لیول بھی ہوتی یعنی کہ بوڈی بیلنگ سے آپ لوگ کالیسٹینک سے بہت جلدی فیٹ بھی بند کر سکتے ہیں اور مسکولر اور کٹنگ والی بوڈی بھی حاصل کر سکتے ہیں اب کالیسٹینک میں کیا کیا ہوگا وہ ہم آپ کو لور لیول سے بیسک لیول تک دکھاتے رہیں گے آپ مرسات رہی گے گا ڈی 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 ڈڈ ڈی 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 موسیقی کیونکہ یہ ہمارا رفتے ہے یقین ہم لوگ ابھی اتنا فئت نہیں ہزیں ہم لوگ جانتے ہیں ہم اس سوال پیسکی اسٹارٹ کریں گے تو پہلے بتا تھا چھوٹس بیسک سوٹی کیا ہے کیلسٹینکس کی اصلا میں لوگ جب کیلسٹینکس کو امیجنگ کرتے ہیں تو وہ جا کے ڈریکنس ہو جتے ہیں فرن لیور، بیک لیور، ہیون فلیگ، مسل اف یہ ایکسٹریم مومنٹس ہے تو اگر میں بیگنر لیول کی یا وہ ایکسٹریز جن کے بعد ہم ایکسٹرا فٹ ہوں گے تو وہ سمپل چین اپس ہیں، پوش اپس ہیں، سیٹ اپس ہیں اس کے بعد سکوارٹس ہیں اس طرح کی ایکسٹریزیں ہیں، آٹ ایکسٹریزیں جن کے بعد ہم لوگ قابل ہوں گے کہ ہم کچھ ایکسٹریم لیول کو کرتے ہیں اب سے پہلے آپ سے بیسکس کرنی ہے بیسکس میں آپ کے آجاتے ہیں، چین اپ آجاتے ہیں، پوش آپ پا جاتے ہیں اس طرح آپ کی سکرانگ ہوگا، مثلا ایسا ایسا پہ ہم نیکس کریں ساتھ 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 سامنے بھول گیا ہے ساتھ سامنے پیٹ کی ایکسٹریز بول دیتنا اگر ہم لوگ پیٹ کی ایکسٹر نہیں کریں گے تو پائزہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پرنٹ لیور کریں گے تو ہمارے ہاتھ تو سکرانگ ہوگے لیکن ہمارے جو پیٹ اور پور ویگ ہوا وہ تمہاری پور دیپا چھے گرا دے گا ایسا کہ پور بہت زیادہ سکرانگ ہونا چی ایکنہ آپ کا پور سکرانگ ہوگا، اپنی آخ گیاں زیادہ سکرانگ اور کیلے سر کی بیوٹی بھی ہے کہ آپ لوگ کا پور نیچرلی ہم دسلٹ چین افزی بھی کریں ٹھیک ٹھیک اس طرح آپ نے چین افزی بھی پریٹس کرنی ہے جتنے آپ کر سکتے ہیں بے شکر شروع میں ایسا ایک لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے ٹین تک جانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آسو گائد ابھی جو ہم نے پہلے ایکسس کیا ہے وہ چین اپس ہیں اور چین اپس جو ہیں وہ آپ کو بتاتا چلو ہم نے آپ کی ویڈیو میں ایکی سیٹ ڈالا ہے کیونکہ ہم پروپر اپنے سارے سیٹ ڈالیں گے تو بہت لمبی ویڈیو جل سا ہو جائے گی سو ہم کیا کریں گے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے ہر ایکسس کو تین تین دفعہ کرنا ہے تین کے سیٹ میں کرنا ہے اور چین اپس جو ہیں اگر اگر آپ کے اندر ability یہ نہیں ہے کہ آپ چین اپس لگا سکے تو آپ نے بالکل گبرانہ نہیں جو سیریز ابھی ہم چلا رہے ہیں وہ دے 1 سے دے 100 ہماری progression ہے یعنی کہ ہم اپنے اوپر کچھ چیز کو implement کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہم نے ایک الہیدہ پلے لیسٹ اور الہیدہ سیریز بنائی ہے جس میں کیلس تینیس کے ٹوٹوریلز ہوں گے ٹھیک ہے اب اس میں how to چین اپ اس کا بھی ہم ٹوٹوریل بنائیں گے how to push up اس کا بھی how to dip ہر چیز آپ کو اسپلین کریں گے اور اگر فردر آپ نے کچھ پوچھنا ہے کیلس تینیس کے پارکور سے ریلیٹڈ تو آپ نے ہمیں کمنٹس میں اور ڈی ایم کر لیں ڈریکٹ ہماری انسٹرگرام میں جو کہ میرا نام انسٹرگرام پہ ہے اسمان نواز افیشل اور میرا نام ہے نواز انڈرز فٹ زون کے نام سے اوکے سر کرنے سر کرنے سر کرنے سر کرنے موسیقی آج کی جو تھرڈ ایکسرسائز ہے جو ہم آج پر فرم کرنے لگے ہیں وہ پش اپس ہے اب پش اپس کے اندر کونسی ویریشنز ہوں گی اب انمان پہ آپ کو دائیں گے پش اپس میں بیسیکلی ہماری تین ویریشنز ہوں گی ایک ہوں گا سیکھا، ایک نائر ، ایک ایک سیکھا تین ویریشنز کا تین بہتیا narrator اب اس میںال لگیں کہ این موسے íس یز جائر روزを یا دیکھا ہماری روز کو پش اپس ہے جو ویڈیا تینجس مuetoothا نائر اینڈ بھتے ہیں جا ہمارا م unsیر ہے جا والد بھپیں ماغین کرتا اندر کچھا اور جو مgage پھر فرم دیکھا اندر کنٹ آپ ایک سیکھا کہпер فرمد ویریشنز اپنی Ladis کچھا teaching سب سے پہلے ہم وائٹ کریں گے ہمیں کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ جو ہے نا آپ کی جو کھولٹرز ہیں اس سے باہر آپ نے لے کے جانے ہیں ہمیں کام کرتے ہیں پانچ پانچ کے تینوں ونڈر بان ایک ہی ایک ہی پلو میں کر لے ہمیں کام کرتے ہیں اس سے آپ نے ٹیلی여 دیلی دنیا کرتے ہیں و میں پیشیر تائم اپنے ہاتھ جائیں گے اپنے والدو نشان کریں گے اس کی ویڈیوویں آپ کو شائعن نہیں کرتے ہیں ہم بتا رہے ہیں ہم ہم اس پورس کو جانتے ہیں ہم اپنی فیٹنس جو ہمارے اندر فیٹنس نہیں ہیں آپ کام کریں گے آپ لوگوں کا حساب ہو رہا ہے میں پھر بتاتا جاؤں ہوں کہ یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم اپنے اوپر ہر چیز کو implement کریں گے آپ لوگوں کے لئے ایک سیریز پروپر لی لیتا بنائیں گے جو کہ ٹھوڑی اس کے ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم ہر چیز آپ کو بتائیں گے ہم ہم تھرد ایکسرسائز کی طرف موڈ کرنے لگے ہیں جس میں آپ کا سارا کور انوال ہوگا اور آپ کے ایکسرسائز کی طرف ہم گائز آپ کو دکھائیں گے جو کہ تھوڑی سی ایکسٹریم ہے بلکہ بہت ایکسٹریم ہے اگر کور کی بات کریں اور وہ سب ہم ہائی پار کے ساتھ ہنگ ہو کے کریں گے اور کیونکہ یہ چھ ساتھ ایکسرسائز ہیں اور ہم ہوساد ہے کوئی بیچ میں سکپ بھی کر جائیں اور اس لئے ہم اس کو ٹائم لیپے لے کے آ رہے ہیں ہم اس کو سپیڈ والی ویڈیو میں لے رہے ہیں تاکہ ٹائم ڈیوریشن کم لگے اور ہم ایکسرس اگر دیا جیادہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کونکون سی ایکسرسائز ہیں موسیقی 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 میں نے پہلے ہی بتایا ہم ایکسٹریم ایکسسیز کی طرف جا رہے ہیں تو مسئلپ ہم نے لگا لئی ہیں جو کہ نمان پہنے ہیں ماشاللہ اب وہ تیکسلنٹ کس ہم کے لگائیاں لیکن وہ اس سے نہیں لگے میری کلائیوں پہ دور آ رہے ہیں دونوں کلائیاں میری فلپس میں ڈیمیج ہوئی ہیں اب بات یہ ہے کہ آف دا کیمرا میں نے دو تین مسئلپ کی ہیں ٹھیک ہے تو اب میں کرنے لگا ہوں نیکس ایکسسیز اسے کہتے ہیں فرنٹ لیور پھر ہم کریں گے ہم ہر ایکسٹریم ایکسسسس کو تھوڑا ٹھوڑا ٹچ دیں گے فرنٹ لیور میں میں اسے کرا کا کروں گا میں اسے رسٹنس بینڈ کا سہارا لوں گا یہ رسٹنس بینڈ ہے 0.75 inch اس کی ویڈت ہے اور یہ 25-30kg تک اس کے مطلب کیا ہے کہ آپ اس سے زیادہ ویڈ نہیں ڈالیں گے اپنے بوڈی کا فور ایسیمپل اگر میری بوڈی کا ویڈ ہے 70 تو میرا 50% ہوگا 35 بہت سے کمی ویڈ آلوں گا تو اس کا میں سہارا لوں گا اس کے بعد اس پر میں بیک لیور کروں گا اس کے بعد وہاں سے سلینچ کروں گا اور لازت ٹھم سلاگ کریں گے سلاگ میں پھاور اس کا سہارا نہیں لے سکتے ایک اور بات بتاتا چلوں اس میں کیونکہ میری کلائیوں پہ زیادہ ویڈ نہیں آنا اس پر میرے بیک پہ زیادہ ویڈ آنا ہے اور میرے چیز پہ اور واجوں پہ ویڈ آنا ہے اگر آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ مان بھی در اٹھائیے گا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مان بھائی جس طرح فرم کر رہے ہیں اس طرح آپ لوگوں نے بھی ٹرائی کرنی ہے اس کے لئے آپ کو ایک رزیسٹنس بیٹ چاہیے اس کو آپ کو اس طرح ٹرائی کریں آپ دیکھیں اٹھلیز ہمارے مسئل میں پاور آپ کیا کریں گے اٹھلیز ہمارے مسئل میں پاور تو ہے کہ ہمارے کور میں اس طرح فرم کر سکے واقعی جو انیس پیس ہمیں سپورٹ چاہیے وہ ہم اس طرح لے رہے ہیں اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے آپ کو شیح کریں بولڈی پیچھے کو لے بھی دائیں اٹھائیں دونوں پاؤں اٹھائیں آنے تو اس کو نیشے برابر کریں پاؤں انگلیاں آگے کو کائٹ کریں یہ اس کو اٹھائیں اٹھائیں یہ اپنے آپ کو پیچھے کو دور کرنا ہے یہ یہ اب دیکھیں گا نمان بھائی پر فرم کر رہے ہیں بہت پیاری شیپ ہے بہت ہی کمال کی شیپ ہے ان کی اب ہم دو دو دفعہ خود پر فرم کریں گے لیکن ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھائیں گے اب بیک لیور کی ایکسیس کریں گے اس میں آپ کو دکھاتے ہیں پھر کیسے وہ کریں گے ہم پر فرم کریں گے اب ہم نے آپ کو فرنٹ لیور کر کے دکھایا اور اب ہم بیک لیور کریں گے بیک لیور اور مصرح بھی وہ دو واہر ایکسپائز ہیں جو ہم دونوں کر لیتے ہیں باقی ایک مومنٹس میں ہم جتنا کلین نہیں ہیں تو بیک لیور بھی ہم ابھی فیلحال رزیسنس بین کی تھوئی کریں گے آپ کو دکھائیں گے کس طرح کیا جا سکتا ہے روسی ہم آپ کو پہلے کیلئے کریں گے آپ کو دیکھیں 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 سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں یہ اونگلیاں کرائیٹ کریں سامنے دیکھیں بلکل چسٹ اوٹھائیں یہ جہاں بھی روکیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت آسان مومنٹس اگر آپ کے پاس کچھ ہے اسیسٹنٹ کے لیے ہو چیز آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں ایک دو تین ریسٹنٹ بینڈ آپ خرید سکتے ہیں آپ کو مارکر میں بہت سکتا مل جائے گا مجھے دراز کے سرور میں نے یہ موگایا ہے تو یہ 1,070 روپیس کا آیا ہے اسی طرح کا پورا ایک سیٹ ہوتا ہے جس نے 0.75 انچ کی ورش ورش کا اس کے بعد 1.25 کا پھر 1.75 کا پھر 2.5 کا اس طرح چار کا سیٹ ہوتا ہے وہ میراکل چھے سے آٹھ ہزار کا دراز سے ملتا ہے تو آپ وہ بھی خرید سکتے ہیں دراز سے پھر 1.55 میں دراز سے ملتا ہے اپنے کے لئے مجھے ہمیں کہہوں گے، چھے سکتے ہیں، ہمیں آپ کو بھی صرف بہت سکتے ہیں ہمیں نکفہ آگے، فرنٹ لیڑer، بیڑک لیڑر اور ہمیں ہمیں اللہ، پہلی ٹرائی کو اچھی ہے میں فرنٹ لیڑر بھی کر لیتا ہوں ٹھوڑا بیڑک لیڑوں، مثل بھی کر لیتا ہے، پھر ٹرائی کا ہمیں بدخل ہے میں ٹھوڑا سا ٹرائی نہ کر لیتا تھا۔ انشاءاللہ جیسے میرے پسند کی دردیں ختم ہوگی میں تب آپ کو بتاؤں گا کہ ہوتے کیا تھی لیکن خیر کوئی بات نہیں دماند بھی تھوڑا سا اب بھی اسمال میں ٹرائی کرنے لگیا دیکھتے ہیں کیا گٹھتے ہیں ویسے تو ان کی کلاہی میں بہت سادہ درد نکلی ہوگی چلے اب میں نے کلوز میں ٹرائی کیا اس میں سک کرتا اگر درائی یار نمان ماشاءاللہ آپ کو فٹو چلے ایک ٹرائی میری ہوتا ہے میں پورے لیکٹ ٹرائی کٹھ کروں یہ کلرو سے پھارے پر بھی ہے جب کل رہے پھارے پھارے ہیں اسٹرائی کو پھارا کٹھ سکتے ہیں میں تک �اب بالکلوں کو بہت سکتے ہیں وہارے سائیڈ آئے پھارے کٹھ ہوتے ہیں اگر درستے ہیں میں پھارے پھارے اس وقت درستے ہیں درستے ہیں ماشاءاللہ اب نمان بے کو میرا چیلنج ہے کہ میں فور سیکنڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نمان صاحب چلیں آپ یہاں پہ کاؤنٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہی نے کافی ہے یہ وہ ایسے رسی جو ہم نے آج پر فرم کی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو کے ساتھ بھی نیکس ویڈیو کے ساتھ بھی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ بھی ہم آپ کے لئے موجود ہیں ہم آپ کے ہی ہیں اور ہم آپ کے لئے ہی آپ کام کریں گے اور آپ کی بھی محبت امین ریٹرن چاہیے سبسکرائب کی شکل میں اور لائک کی شکل میں اور کمنٹ کی شکل میں کچھ بھی پوچھنا ہے کچھ بھی جاننا ہے بس آپ کا ایک کمنٹ ہی کافی ہے ہم اسے ویڈیو آپ کو کچھ دنوں میں اویل کر دیا کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ